موسیقی 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 تو مجھے ایدیاں دینی پڑتی ہیں اللہ ام کی مفرد فرمائے لیکن آپ نے بھی ایدی آگے دی ہے میں نے ایدی بلکو دی میں بھتیجے کو بھتیجی کو چھوٹے 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 جتنے میرے کازنس ہوتے ہیں سب کو میں ایدی دے دیتی ہوں مطلب اپنے سے چھوٹوں کو ایدی دی ہے تو آپ سے چھوٹا تو میں بھی منتا ہوں ایدی پکی کر لی ہے نجم نے چلے کوئی بات نہیں آپ کو بھی اس پروگرام کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بہت ساری اہم شخصیات سے آج آپ کی ملاقات کرویں گے ڈیفرنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے رمضان مبارک آپ لوگوں کو ہمارا پسند آیا ہوگا پروگرام کیونکہ ہم لوگوں کی یہی کوشش دی گے زیادہ سے زیادہ وہ جو عام روز مرہ کے معمولات ہیں جو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا حسن اخلاق صلاح رحمی اور معافی تلافی صبر و شکر اس قسم کے معاملات ہم لوگوں نے ڈسکس کیے اور اسلام کی اہمیت اور اسلام کے ٹاپکس کو ڈسکس کر کے ہم لوگوں نے ہسٹری میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے ہمارے اباؤ اجداد یا کیسے اسلام کی ایک تاریخ تھی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیسے ہم اگلی جنریشن کو یہ منتقل کر سکتے ہیں اور نجم ایک اچھی چیز جو ہم نے کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے اچھا کام نہیں کر سکتے تھے وہ یہ تھا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اتنا موٹیویٹ کی ہے لوگوں کو کہ میں نے خود بڑے لوگوں سے معافی تلافی کر لی سرہ کر لی کیونکہ مجھے حساس ہوا کہ یہ بڑی بری بات ہے آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا آپ کسی سے مل نہیں رہے ہوتے آپ اس کے گھر توفہ لے کے جائیں مٹھائی کا ڈبا لے کے جائیں بسکٹ کا ڈبا لے کے جائیں کچھ لے کے جائیں چھوٹے چھوٹے توفوں سے بھی محبت بڑھتی ہے اور ملنے ملانے سے ظاہر ہے آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے مزید مضبوط ہوتا ہے اب آتے ہیں ہمارے پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہم لوگ پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں پورا رمضان و مبارک ہم نے ایجوکیشن کو مدین اصر رکھا ہے ایجوکیشن کے اوپر بات کی لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ٹاپک چل رہا تھا جس کے اوپر ہم لوگ بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہے اور آپ کو بھی ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایسی نشست خاص طور پر رکھا کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ لوگ گوگل پہ یوٹیوب پہ ضرور جا کے پڑھیں اور وہ کیا ٹاپک ہے جی وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے ہم بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی کہ ہمارے ہر رویے میں اتنی شدت کیوں آ چکے ہیں اچھا ایکسٹریمزم کی ہم بات کرتے ہیں جب دو تین ایسپیکٹ میں ایک دوتا ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم جس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے جس کے لئے ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے لیکن ایکسٹریمزم کی بہت سی شکن ہے ہمیں ہر چیز میں شدت پسند ہے اچھے تعلق میں بھی برے تعلق میں بھی کسی سے بات کرنے میں ہم بہت بات بھی کرتے ہیں تو لاؤڈ ہو جاتے ہیں ہم اپنے آرگیومنٹ کو سٹرونگ کرنے کے بجائے آواز کو اونچا کر لیتے ہیں اس میں بھی ہم شدت پسند ہوتے ہیں ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا تو بہت زور سے دل کرتا ہے کہ بس یہ کام کرنا ہے اور یہاں پھر بلکل نہیں کرنا تو اعتدال جو ہے ہمارا مذہب بھی ہم اس کا درس دیتا ہے کہ آپ آپ کا موڈریٹ بیہیویر ہونا چاہیے آپ پیتدال کو ملو سے خاطر رکھیں لیکن آپ ریلیجیس ایکسٹریمیزم کی جب بات کرتے ہیں تو یہ وہ روئیہ ہوتے ہیں جو بچپن سے کسی بچے یا کسی انڈویجول کے اندر پائے جاتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ روئیہ اس کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور بڑا ایزی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا انگیج کرنا اپنے مقاصد کے لیے اور یہ کیوں ہوتا ہے ہم اس کو ختم کیسے کریں ہم اکثر اس پہ بات کرتے رہے ہیں اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو کی پوائنٹ آتا ہے ایس ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کیسے دور کر سکتی ہے اور کس لیول پر دور کرنا چاہیے کیا یہ آیا تسلسل نرسری سے شروع ہو کر یونیورسٹی کالوجیز اور پھر اس کے بعد پروفیشنل انسٹیٹیوٹز میں بھی چلتا رہنا چاہیے ایک تربیت کا عمل یا پھر اس کی کوئی خاص سٹیج میں اس وقت جو ہے چالیس سال پہلے جن کو پڑھانا شروع کیا ہوگا وہاں امشور کسی جگہاں پہ پہنچے ہوں گے تو استاد کے کردار بھی بہت اہمیت کا ہوتا ہے تو استاد اور سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ سبینہ زاکر صاحبہ اسلام علیکم مہم گوڈ مارنگ گزشتہ اید مبارک آپ کو بھی بہت بہت اید کا سلسلہ آپ سے مل کے جاری رہ رہے ہیں خوشی کا نام ہے نا اید تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری تو خوشی آپ دونوں کی باتیں سن کے کنٹینیو کر رہی تھی اور آپ اتنی سویٹ ہیں کہ ہمیں لگ رہے کہ ہماری اید کا تسلسل ابھی چلے گا ایک ہفتہ اور چلے گا بلکل چلے گا اتنا پیارا رمضان رب نے گزروایا کس خوبصورتی سے موسم کی تبدیلی آئی اسلام آباد میں میں تو کہتی ہوں اللہ کا خاص کرم ہے سو ساری باتوں کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ادا کرنے کا بہت سا موقع اللہ نے نصیب فرمایا تو اس کے لئے خاص شکریہ اور سب کو اللہ میاں نصیب فرمایا ان کی جتنی بھی انہوں نے کاوش کی ہے رمضان کی اس میں اللہ میاں اس کی قبولیت نصیب میں چاہوں گا مہم آپ اس پر بھی پوائنٹ دیں کہ جس طرح سے میں نے منچن کیا ایکسٹریمزم کے اوپر بات کرنا اس وقت کتنا ضروری ہے اور خاص طور پر ہم لوگ ان ڈیبیٹس کو حصہ بنا لیتے ہیں پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی چینلز پہ لیکن یوت کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرنا انہی کی بہتری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اچھا جی بہت شکریہ آپ کا نہائید سینسٹیف پوائنٹ ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں ساری عمر سے ہم نے اور آپ نے ایک بات سنی ہے میں نے بہت پہلے سن لی تھی آپ لوگ بھی سن چکے ہیں کہ پہلا بچے کا تدریسی مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے سو گھر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ینگر جنریشن اور ابھی کی جنریشن میں جو تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ مصبت چینج ہے لیکن اس کو ہنڈل کس طرح کرنا ہے ہمارے وقت میں بڑا ٹائم دیا جاتا تھا بڑے ساتھ رہتے تھے ہر پہلو میں ساتھ ہوتا تھا کھانا ساتھ کھایا جاتا تھا سونے کا وقت تائین ہوتا تھا ہاتھ میں کوئی گیجٹ یا کوئی ایسی چیز تھی نہیں سو معلوم ہی نہیں تھا ایک کوئی اگر ڈرامے کی اجازت ہوتی تھی تو پی ٹی وی کے لازبال ڈراما دیکھتے تھے اور نو بجے کا خبرنامہ بزرگوں نے سننا ہوتا تھا جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو وہ کہتے تھے سنا کرو حالاتے حاضر آئے ساتھ بیٹھ کے سنتے تھے اور پھر ٹی وی بھی آف ہو جاتا تھا بچوں کے لئے سو وہ ایک سیٹ پیٹن تھا صبح اٹنا ہوتا تھا سارے کام اپنے ہم خود کرتے تھے ایسا رواج نہیں تھا کہ کوئی اور کام کر دے یا اس میں کوئی میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ کام تھے قطن ایسا نہیں تھا پر سمپلسٹی ضرور تھی اور انٹریکشن ضرور تھی اور کچھ حدیں بھی مقرر تھی کہ بچوں کو یہ کرنا یا اس حد تک جانا ہے اچھا اب جو ہے کیونکہ زندگی فاسٹ پیس پہ آگئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ خود یہ بات سمجھتے ہیں ایوری بڑی ہیس ٹو پیٹ ٹیک پارٹ نشر مرنما کے لئے میں ایک کام کرنے والی خاتون ہوں آپ خود ایک کام کرتی ہیں سلمہ یہ شو کرتی ہیں آپ نجم آتے ہیں اندر ظاہر ہے ہر کسی نے اپنی ایک پیس کو منٹین کرنا ہے اس پیس کو منٹین کرنے میں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم جو پریزنس یا جو حاضر رہنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یعنی جو ہمارا ایک خوبصورت اور سنہرہ دور جس کو ہم کہیں گے جس میں رشتے بھی مضبوط ہوا کرتے تھے تعلق بھی مضبوط ہوا کرتے تھے ایکسپوزر بھی لیمیٹڈ تھا لیکن اتنا تھا کہ آپ چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں چاہے وہ آپ کا ایکسپوزر سوسائیٹی کے ساتھ ہو چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو اس میں اتنی انفرمیشن فیڈ کی جاتی تھی ایک انڈیویجول میں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ جو سہلاب ہے یہ جو انفرمیشن کا سہلاب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ کھا گیا ہمارا وہ دور کیا ہمیں اس دور کو ریوائف کرنا چاہیے اچھا میں اتنی دردناک سٹوری میں نہیں ہوں میں یہ سمجھتے ہوں کہ پہلے دور تھا ٹائم تھا پروگریشن کے ساتھ پروگریشن بوری نہیں ہے پروگریشن کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا کہ میانہ روی اور اتدال جو کہ یقینا ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے اور ہر چیز میں ہر اس ترقیافتہ جو ملک ہے آپ جب اس کو دیکھیں گے اور ان کے ملک کس سے ہوتا ہے ایک تو آپ کی جیوگرائفیکل سچویشن ہوتی اور ایک آپ کی سوسائیٹی ہے سوسائیٹی سے لوگوں سے ملک بنتا ہے سو اس قوم سے جو ملک بنتا ہے وہ ادھر بھی آپ کو تحمل کی ایک یا ایک صبر کی اور پیشنس کی اور ٹولرنس کی یہ تین چار لفظ ہیں یہ جلدی سے میں نے بول دی ہے لیکن ان کے بڑے ماہنے ہیں جی سو میرے حساب سے برا کچھ نہیں ہوا تبدیلی تھی تھوڑی سی تو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو اور اس کو کس طریقے سے اپنے لئے پوزیٹیو لینا ہے اگر آپ نے کوئی گیجٹ لینا ہے تو یہ آپ کی مدد کے لیے آیا اب اویرنس اتنی زیادہ آگئی ہے اب بچے اتنے اویر ہو گئے جو کہ ہمیں اگر اٹ پار رہنا ہے پوری دنیا کے ساتھ تو اویرنس ضرورت بھی ہے مقصد صرف ایک بات کا ہے وہ ہے اعتدال جو آپ کا لفظ ہے and I call it tolerance and mayana ravian balance ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس پر بات کریں گے یہ tolerance کی کیا پریکٹیس ہونی چاہیے لیکن ایک پوائنٹ آپ نے جب اپنی جنریشن کا ذکر کیا so اس وقت جنریشن اور اس جنریشن کو اگر ہم کمپیر کریں تو کمپیرزن میں مجھے یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کل کے بچوں کو برین واش کیا جا رہا ہے وہ بھی تو وہی جنریشن سے آئے ہیں جس جنریشن سے آپ تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے جس کا آپ مینشن کر رہی ہیں تو ان کی پرورش میں کیا کس قسم کے ایک فیکٹر کی کمی رہ گئی اور جو اس وقت کے ایکسٹریم مائنڈسیٹ ہمیں آج دیکھنے میں ملتے ہیں ان کے جو فیکٹرز تھے وہ کیا ریلیجس فیکٹرز تھے اور آج کل کے جو ہمیں ایکسٹریم مائنڈسیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے سوشو ایکنومک اور کچھ اور فیکٹرز ہیں اچھا دیکھئے میرا ایک پوائنٹ افیو ہے میں اپنا پوائنٹ افیو پوائنٹ افیو پوائنٹ کرتی ہوں میرے حساب سے جہاں آپ ویکیوم کریئیٹ کریں گے ٹھیک ہے جہاں ایپسنس کریئیٹ کریں گے وہاں مسئلہ کریئٹ ہوگا ایپسنس کیسے ہم کہتے ہیں یا میری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی پریزنس نہ دیں بچوں کو پریزنس دیں یعنی حاضری دیں اپنی توفیتہائف سے صرف بچے کو آئی فون لے کے دیا ٹیلی فون لے کے دے دیا کوئی گیم ننٹینڈو کی لے کے دے دی جس سے وہ اپنی دلیا میں نکل گئے یا شاید سارے جن کا میں نے چیزوں کا نام لیا وہ کتن بری نہیں ہیں چیزیں بہت اس میں اس میں ایز بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مانٹرنگ اور ایک نظر ہماری زمانے میں ایک اور بات بھی ہوتی تھی اور وہ یہ ہوتی تھی نجم کہ دیتے تو ہم سونے کا نوالہ تھے لیکن نظر امی کی نظر یاد ہے بٹا ہم کو بھی یاد ہوگی ہم ماباب کی نظر پہچانتے تھے بڑوں کی استاد کے آگے تو ہمارے ماباب بھی کھڑے ہو جاتے تھے دیکھئے جن معاشروں میں جدر ہم نے ہر چیز میں ٹولرنس کو مدے نظر رکھنا ہے وہاں عزت بھی تو دینی ہے تو عزت استاد کو دی جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی استاد اپنی عزت خود بنائے اور وہ عزت اپنی خود کرائے میں یہ بھی مانتی ہوں ہر بات کے اوپر ایک وزن ہے اور کوئی سکتے ہیں کہ ہر بات کو کس وقت پہ اور کس کانٹیکس میں کیا جاتا ہے اس کو خیال تو سیاہ کو سباک اگر جو آپ پڑھتے تھے ایک زمانے میں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کانٹیکسٹ کا خیال آج کا جو نوجوان ہے اگر ہم اس کی پوٹینشل کی بات کرتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشل ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹکنولوجی میں ہر چیز میں نام بنا رہے ہیں بڑے پڑے لکھے نوجوان کوئی بزنسز کر رہے ہیں کوئی اچھی پوزیشنز پہ اچھی جوبز کوئی دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اپنے اچھی تعلیم سے اپنے اچھے کام سے لیکن جو ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے اس ٹیلنٹ کو یا اس نوجوان کو چینلائز کیسے کریں بڑی پیاری بات کی ہے دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں میں تھوڑا سا پیچھے آ جاتی کچھ تو آپ جیسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ دیکھیں صبح پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کتنی پیاری بات ہے صبح کی باتیں کر رہے تھے عید گزری ہے اس کی بات ہو رہی تھی آپ کی انہوں نے آرگیومنٹ پیش کی سونے کے حساب سے سوری مجھے خیال آگیا میں اس کی بھی بات کرنا جا رہی تھی کہ باقی ہمارے زمانے میں ایک بات تھی کہ بناتے بھی خود تھے کھلاتے بھی خود تھے سمیٹھتے بھی خود تھے سو تین چیزوں کا جو دور تھا تو صبح سے شام ضرور ہوتی تھی اور اس میں ایک مزہ تھا پھر تیار بھی ہونا ضرور تھا اس کی بھی ایک اپنی جگہ کی کہانی تھی آپ کا یہ ہے کہ چھٹی کے حساب سے we must be very grateful because یہ رمضان گزرا ہے اور اس میں ہر کسی نے محنت کی ہے بالکل sorry coming back to your question دیکھیں جی آپ کے سوال کے مطابق بچے بہت talented ہیں no doubt اور اس لیے میں خوش رہتا ہوں کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کی خوشی کا راز کیا ہے تو میری خوشی کا راز یہ ہے کہ میں امید کا کاروبار کرتی ہوں واہ کیا بات ہے اور مجھے بہت میں پور پورمید ہوں اور سب سے روشن مجھے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ پاکستان ہے دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک آپ اگر کسی کو دیکھ کے ہم کسی کی کسی سیگمنٹ کے اوپر دیکھ کے کوئی بات کریں گے تو وہ ملک بھی کسی دور میں سے گزرا ہے اور ہم ہیسٹری کو اٹھا لیں تو ہم وہاں بھی پہنچ جائیں گے سو ہمارا ملک بھی کسی دور سے گزر رہا ہے سو ویر ان انفنسی ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں عمر میں پاکستان اس کو ترقی کرنا ہے لیکن جو نوجوان طبقہ ہے جو آپ کا تیر ہے I must appreciate ایسی بھی بات نہیں ہے کہ سب کوئی بگڑے بہیں ہیں یا کچھ ہے ہم جو بہکنے کی ایج ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ جو گھر میں بھی والدین کا بھی ایک رول ہوتا ہے اور پھر ایک society ہوتی ہے اس میں ایک تو پریزنس تھی دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جی جو میں کہنا چاہوں گی ہمارے وقتوں میں ہم ہر چیز سے کھیلتے تھے کھیل بناتے تھے چاہے وہ مٹی ہو ہماری پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ ہم مہلے ہو جائیں گے یا کپڑوں کا کچھ ہمارے وہ کھیلنے کا دوپہر کا مٹی کے برطن بنا کے بھی وقت گزرتا تھا تو وہ کریٹیوٹی ہماری ہوتی تھی اسی میں ہم نے اپنے آپ کو فائن کرنا شروع کر دیا پھر اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح ہم گیمز میں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابتہ کائم کرنے میں ہیومن کنیکٹ پیدا کرنے میں بہت بہتری ہے اور آپ اگر سپورٹس کو دیکھئے کہ وہ کتنی پوزیٹیوٹی جنریٹ کر سکتا ہے اگر چھوٹی سی بھی ایک گیم ہوتی ہے اور وہ سو میرے حساب سے ہمیں اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے کہ ہم نیچر کے بھی قریب لانے والی معاملات کریں اور سپورٹس کو بھی ایک خاص اہمیت اور جگہ دیں کھیل کوت کو نشورن ماں میں لے کے آتی ہے تو یہ معلوم ہوا کہ ایکسٹر کرکل ایکٹیوٹیز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں فاملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ماں باپ کا بچوں کو ان کی توجہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے Thank you so much ma'am for coming بہت اچھا لگا ملاقات کر کے بہت پوزیٹیو یہ بات ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ ذکر پہلے بھی کرتے ہیں اپنے پرگرام میں کہ والدین کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ کوئی مصبت آئے اور پاکستان بھی ایک ترقی کے طرف سے اور ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے بہت اچھی لگی اور ہمارے اردگرد جو بہت سارے چیزیں موجود ہیں جب آپ کو ایک چیز پک کرنی ہوتی ہے تو مایوسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے امید پہ کہا جاتا ہے نا دنیا قائم میں تو اچھی چیزوں کی امید آپ ہمیشہ رکھیں اچھا سوچیں اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے پیچھے ہوں تو اچھا گمان رہتنا چاہیے بریک شامل کریں گے واپس آئیں کنٹینئو کریں گے پرگرام کو صبح پاکستان کے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناصرین آج خاص موقع ہے کیونکہ اید جا رہی ہے اگلے دن شروع ہونے والے ہیں رمضان کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا کچھ دن تک تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اید ہے روزہ ہے کیا ہے آپ نے کھانا ہے نہیں کھانا اچھا اس ساری چیزوں کے دوران ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اید یا ہمارے روزے تو ایسے ہوتے ہیں سلیبرٹیز جن کو ہم ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہیں یہ جانے میں ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ایک اسی شخصیت کو دعوت دی جائے جن کا بہت سا کام آپ دیکھتے رہتے ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹنگ کے حوالے سے بھی موڈنگ کی بات ہو ایڈز کی بات ہو اسے پہلے کہ میں سرپرائز ریویل کر دوں نجم آپ پہ چھوڑا یہ کام میرے اوپر چھوڑا یہ کام تو اس طرح ہے کہ انڈسٹری اب جس طرح سے پاکستان کے فلورش کر رہی ہے اورٹی پلاتفارم سے پاکستان میں آ رہے ہیں فلم انڈسٹری ہماری بہت اچھا ہونا شروع ہوگی اور پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کو بہت زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دراما انڈسٹری سے ہی ایکٹر کا آغاز ہوتے ہیں اس کی منزلیںیں ہوتے ہی ہاتی ہیں اور چلتا رہت ہے پاکستان تیلی بیشن نے بچپن سے بہت زیادہ لوگوں کو انٹرین کیا بہت زیادہ اچھا ونڈراما بہت زیادہ ڈیفرنٹ کریٹر آپ لوگ دیکھتے ہیں موڈلین کے حالے سے ڈشوٹز کے حالے سے اور اور سوشل میڈیا کے لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بکتی ہے سوشل میڈیا کے لائف لوگ فالو کرتے ہیں سو ٹک ٹک ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت پوزیٹیو نیگٹیو اسپیکٹس اس کے ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن اس پر بھی اچھے خاصے فالورز ہیں اور بلوگر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیرہ راشپوٹ ساہرہ اسلام علیکم جوڈ مورننگ تینکیو فر کمین کیسی آنکھ اید مبارک اور کیسی گزر رہی ہے ابھی تک کی آپ کی اید اید بڑی اچھی گزر رہی ہے رمضان کے بعد تو ہی ہوتا ہے جیسی رمضان ختم ہوتا ہے پہلا دن تو سو کے ہی گزرتا ہے میرے والے کا پہلا دن تو سو کے ہی گزرتا ہے پھر دوسرے دن پتا چلتا ہے ہاں آج اید ہے آپ ان لوگوں سے ملنا ملان ہے پھر سے ہی ہوتا ہے تو کیوں سو کے گزرتی کیوں ہے سو کے اسی گزرتی کہ پورا رمضان ہماری روٹین نہیں بن پاتی ساری رات عبادتیں ہیں اور یہ آشرا ہمارا چل رہا ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ سیری کی باد ہی ہم لوگ سوتے ہیں تو پھر نین بھی ہماری ڈیسٹب ہو رہی ہوتے ہیں اس دن پتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا آج ہم نے سو نہیں ہے اچھا میں ایک چیز سوچ رہی تھی میں نے کہا میں پوچھوں گی سمہرا سے کہ ایکٹنگ تو ہم دیکھتی رہتے ہیں وہ جاہر ایک سپیسیفک کریکٹر ہوتا ہے یہ اچھا جی کیا ہے اچھا جی اچھا جی جو ہے وہ میرا تککیا کلام ہے میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں تو اس سے پہلے بولتی ہوں اچھا جی اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے یا بس ویسے آدتا ہے نہیں آدتا کیونکہ میں سب کو اعترامان بولاتی تھی آدت ہوگی کسی کا ہوتا ہے جون سا کسی کا ہوتا ہے اپنے کسی میرا بھی ایک ہے ابھی تک آپ کی پکڑ میں ہی آیا ہے وہ جونس ہے میرا ہے ویل آپ کی کریئر کا آغاز کیسے ہوا اور کتنی سی عمر میں ہوا ہم لوگ پی ٹی وی آتے تھے اب تو آئی ہوں آج مجھے لگ رہا کہ میں اپنے گھر میں آگئی ہوں تو ایک فیل آتا ہے خوش ہوتے ہو جہاں سے آپ نے کام سٹارٹ لیا ہوتا ہے تو پی ٹی وی میں آتے تھے کام کا سٹارٹ لیا اور اب تو مجھے دس سال ہوگے کام کرتے ہوئے تو پی ٹی وی سے کام کیا اور پی ٹی وی کے ساتھ زیادہ تر منسلک کریں پی ٹی وی کے ساتھ پی ٹی وی پہ انٹری ہوئی اور پھر اس کے بعد دراما انڈسٹری کے ساتھ سفر شروع ہوا کیسا رہا ہے ابھی تک دراما انڈسٹری کا ایکسپرینس اور اگر پی ٹی وی سے ہٹ کے ڈفرنٹ اور چینل کی بات کی جائے پی ٹی وی کے ساتھ ایسا رہا مجھے ہی لگتا ہے جیسے وہ سارے اپنے ساتھ بڑے بھی ہوگے وہ ہی پرانے لوگ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی نیا کام کریں گے تو اس طرح سے بندہ گیتا ہے تم نے مجھے نہیں بتایا ہے لیکن جب آپ پرائیویٹ جاتے ہو تو اس طرح سے نہیں ہوتا اس طرح کا اپنا بات کر سکتے ہو اچھا آپ نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے اس میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کونسا رہا ہے ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں میں نے ایک فواد صاحب کا کیا تھا آس ٹراما تھا پی ٹی وی سے وہ بڑا اچھا کریکٹر تھا کیونکہ انہوں نے سکھایا بھی بہت کچھ آپ کا کونسے فیوریٹ کریکٹر ہیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہی تھی ابھی تک وہ کام میں نے کیا نہیں تو اسی لیے نا میں نے آپ کو موقع دیا بولنے کے لیے کہ کونسا کام آپ کو چاہیے میں یہ چاہ رہی ہوں میں نے کریکٹر تو بہت ساری کی ہے لیکن ایک ہوتا ہے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں جس طرح سے آپ دکھاتے ہیں کہ یار ایک جذباتی عورت ہے یا کچھ آپ فیملی کا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں پاکستانی ڈرامے نا تو نہیں اس طرح کا نہیں ساس بھوالا نہیں جو آج کل دکھایا جاتا ہے تو وہ اس طرح کریکٹر میں مجھے نہیں ملا اور ابھی تک میں کام کر بھی نہیں رہی کافی ٹائم سے میں نے بیچ میں سے کام نہیں کر رہی جو کرنا چاہ رہی وہ مل نہیں رہا جو مل رہا وہ کرنا نہیں ہے اس طرح سے سب سے فیوریٹ آپ کو ایکٹرز میں آپ کا کو ایکٹر کون ہے جس کے ساتھ آپ کو کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہاں میں نے انرگا سشی صاحبہ کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ مجھے بڑا اچھا لگا کام کر کے کوئی خاص وجہ اس کی ایک تو وہ ان میں وہ نہیں ہے جیسے ہوتا بڑے آٹسٹوں میں میں یہ وہ بچہ بچہ بیٹا بیٹا کر کے بولائیں گی مجھے ایکٹنگ کا شوق ایکٹنگ کی بیس چیز لگتی کیا ہے ایکٹنگ کی بیس چیز لگتی کیا ہے ایکٹنگ لائف کی ایک وہ کہتے ہیں کہ پرکس تو وہ پرکس ہیں کیا ایکٹنگ اسی پسند ہے ایک تو آپ اپنے آپ کو بھول کی وہ کریکٹر کر رہے ہوتے ہو مجھے لگتا ہے زندگی میں آپ سارے کریکٹر کر لیتے ہو سب کچھ اس طرح سے بول لیتے ہو ہر وقت ہم کسی کریکٹر میں ہوتے ہیں لیکن اس کو ایک فارمل فارم میں کرنا اسی کا نام ظاہر ایکٹنگ ہے اور یہ بھی ایک آرٹ ہے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہے مجھے ایک شیر عاد آرہ ہے تجھ کو معلوم ہو کہ مردوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں تو مردوں کے دکھوں میں سبیرا اچھی خاصی بات کرتی ہے مردوں کے لیے خاص صافت کورنر اس کی خاص وجہ آج تک جتنی بھی بکس جتنا بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہے عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ میری تقریباً 5 ملین لوگوں نے اس کا کیا اور میمز وغیرہ بھی اس کی بنائی وہ بھی میں نے مردوں پہ ہی بنائی تھی تو میں یہ کہتی ہوں کہ مرد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی دفعہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اس کے بعد اس پر ذمہ داریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اگر اس کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوگی اس کی بہنیں ہیں تو بہنوں کی ذمہ داریاں پھر اس کے بعد اس نے گھر بھی بنانا ہے اپنی شادی کے پیسے بھی اس نے خود سے ہی گٹھے کرنے ہیں اور پھر اپنی شادی کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹریز جا رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں مرد کمپرومائز کرتا ہے عورت نہیں کرتی عورت جہاں پہ نہیں رہنا ہوتا وہ کہتی کہ اللہ حافظ وہ بچے بھی نہیں دیکھتی چھوڑ کے چلی جاتے ہیں نجم is very happy کہ کوئی مردوں کے لیے بھی بات کرنے ہونا ہے اب آپ دیکھیں نا ومنز ڈے کس طریق کا ہوتا ہے 8 مارچ کو یہ سب کو یاد ہے منز ڈے کب ہوتا ہے اچھا میری جتیمی ویڈیوز دیکھیں گے نا وہ مردوں پہ ہوتی ہے میرا جو 8 ملین بنا یہ مردوں نے مجھے سپورٹ کی ہے کیونکہ مردوں پہ ہی بات ہی ہے کہ مرد کمپرومائز کرتا ہے مجھے یہ لگتا ہے سوشل میڈیا کے اچھی اور نیگٹیف اسپیکٹس دونوں جگہوں پہ موجود ہیں لیکن آپ کو سوشل میڈیا کا سب سے پوزیٹیف چیز کیا لگتی ہے اور سب سے نیگٹیف کیا لگتی ہے اچھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی چھوٹی چھوٹی بچیاں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ فیملی میں آپ کیا پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے میسیجنز دیں اچھے باتیں کرنے کے لئے آپ وہ بات کریں ضروری تو نہیں ہے یہ آپ کو فیملی کی طرف سے ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے اپس تو کتنی ریسٹرکشنز لگائیں بلکل اسی طرح سے ہے اچھا بلوگنگ میں بھی ابھی آپ ہیں جس طریقے سے آپ پی ٹی وی میں جب سے آئی ہیں اپنی یادیں کلیکٹ کر رہی ہیں اور ان کا ایک بلوگ بھی کمپلیٹ کر رہی ہیں یہ بلوگنگ کا کونسپ اور بہت سارے بلوگرز موجود ہیں بلوگنگ کی دنیا ہے کیا اور کیسے اس کو کرنا چاہیے اور کیسے اس کو اپنے ارننگ کا بھی بنا سکتے ہیں اچھا مجھے یہ تھا کہ جب میرے ٹک ٹک پر زیادہ ہوئے تو لوگوں نے خود سے ہی مجھے میں نے ایک چینل بنایا تھا جس پر میرے کوئی بھی سبسکرائبر کچھ بھی نہیں تھے وہ مجھے اس کے ساتھ تو اس پر سے سارے آرڈینس جو وہاں آئی تو پھر مجھے ہوا کہ میں نے کہا نہیں مجھے آپ بلوگ اور آپ کی بلوگنگ ہے کس کے اوپر میں نے دیلی روٹین کا آج میں یہ کر رہی ہوں آج میں نے یہ کیا بس اس طرح کی باتیں اچھا ایکٹرز کے بارے میں خاص طور پر یا شو بیز کے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے ڈائٹ کونشیس بھی ہوتے ہیں اپنی بیوٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں تو یہ سب آپ بھی کرتی ہیں میں بس ٹھنڈا پانی میں نہیں پیتی بلکل فریج کا گلہ خراب ہو جاتا ہے گلہ نہیں خراب ہو جاتا اور کھانے پینے کا ویٹ کومنٹین رکھنے کے لئے میں سب کچھ لیتی ہوں سب کچھ ہی کھاتی ہوں لیکن پانی یہ ہے کہ فریج کا پانی میں نہیں پیتی بڑی بات ہے بڑی بات ہے سروائیف کر لیتی ہیں ہم سے تو آدھت ہے شروع سے اور پھر صبح نہار موٹ کے میں نے وہ لیمو ڈال کے پانی میں وہ میں پیتی ہوں تو یہ والی ٹپس ہیں اچھا اب جو ہے جو پاکستانی خواتین اس وقت دیکھ رہے ہیں سستی سستی شاپنگ کے ٹپس دینی آپ سستی شاپنگ کے ٹپس اچھا صحیح اب میں سستی شاپنگ جائیں جگہ جگہ اور سستی شاپنگ کے ٹپس دینی آپ کو آب کی طرح سے کبی ہے سستی شاپنگ کے ٹپس دینی آپ کا بڑی کامرے میں اس سے دیکھا ہوا بڑی سستی شاپنگ کاریں اچھا میں بڑی اچھا مہنگائی اچھا مہنگائی ہی ہرارے بہتی، چاکتی ہے بڑی آنگا ٹپس دینی آپ وہی چیز میں شکر کریں اور سمیرا ایک اکھری جیس کیا فیملی انکارج؟ ہاں یہ کیا وہیں بہتہ تو ہے رہما ہی مجھورتہ ہے بہتہ کاشنا، تمہارا ہے گا – دنسان قال check بہت آپ شکریہ آپ مجھے یہ ب братکر کر کے بیجھے اور آپ رجل comentar یہاں مایار پهین رہے بک ج realize اور میں مجھ پرانی west def season بلے چاہاں بولا کے پاتھی شکریہ اے نہیں آپ اب کرنے والی بلے ہم ا Below whatthen اگر بلائیں بہتہ تہارا چاہیے بہت سی باتیں ہو گئیں ابھی تک لیکن ایک تیز بڑی خاص ہوتی ہے اکثر ہم محاورہ بھی بولتے ہیں نا دانتوں سے مطالق تو دانت اچھے ہونے بڑے ضروری ہیں آپ کو مسکرانا بھی تب ہی اچھا لگتا اور دوسروں کو بھی آپ کی سمائل تب ہی اچھی لگتی ہے جب آپ کے دانت اچھے تیارے ہوں گے الائنڈ ہوں گے بائر چمکتے ہوئے سہت مند دانت ہوں گے کھانے کا مزہ بھی تب ہی آئے گا جب دانت اچھے ہوں گے دانت اچھے کیسے ہوں اگر اچھے نہیں ہیں اور اگر دانتوں کی کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا کتنا ضروری ہے اس پہ آج بات کرتے ہیں اور ہمیں اسی پر بات کرنے کے لئے جوائن کر رہے ہیں جناب عویس آفریدی صاحب دکٹر عویس آفریدی صاحب اسلام علیکم برکس اگر آپ کو اید مبارک اید مبارک اید ہوں گزر رہی ہے برکس اید آپ کی اید زبردست گزری ہے اور اید آپ یہیں پر کرتے ہیں یا ابائی لآکے میں نہیں اپنے ابائی لآکے جانا ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اید کا مزہ ہے وہ اپنوں کے سنگی بلکل برکس اکثر کہا جاتا ہے خوبصورت سے مسکرات کو دیکھا کہ یہ بہت ہالی ووڈ سمائل ہے تو یہ ہالی وڈ سمائل ہے کیا ہالی ووڈ سمائل میں پہلے تھوڑی سی ہسٹری دے دوں کہ یہ آیا تھا اصل میں آیا بھی میڈیا سے آیا تھا جب جو ایکٹریس وغیرہ ہوتے تھے ایکٹر یا ایکٹریس ہوتے تھے تو ان کا دانٹ ٹوٹ جاتا تھا کریک ہو جاتا تھا تو وہ میڈیا کے سامنے جب آتے تھے تو اس کو شائع فیل ہوتا تھا اس کی لئے پہر ایک فرس ٹائم جو ہوا تھا نا ایک وینئر ٹائپ آگئے تھے اس ٹائم بھی اس کو پروپر تو نہیں تھے تو وہ لگا کے اس کی وہ سمائل برابر کر لیتے تھے دوبارہ سے تو اس طرح پھر اس میں چینجز آگا کے آخر میں اور ہالی ووڈ سمائل پہ آگئے بہت جدید ہو گیا ہالی ووڈ سمائل کے لئے کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے ڈیفرنٹ چیزیں مل کے پھر وہ بنتی ہے لائک اس میں بریسز اور جیسے آپ نے وینئرز کا ذکر کیا وہ سب لگتا ہے اصل میں اگر دان کسی کے بوٹ ٹیڑے ہیں تو اس کو تو پہلے سیدھی کرنے چاہیے اس کے بعد بریسز بریسز کے کر کے اس کو سیدھی کر کے اس کے بعد اس پہ وینئرز لگتے تو اسی سے ہم اس کا پھر سمائل چینج کرتے جتنا اس کو خوبصورت لاتے ہیں براڈ لاتے تو اتنا اس کا سمائل کیا ہر انسان کی سمائل چینج ہو سکتی ہے جی ہر انسان آج کل تکنالوجی بہت ایڈوانس ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کی بریسز سے نہ ہو جائے تو اس کے لئے پر سرجری ہی ہوتی ہے سرجری سے ہم اس کی جا کو پیچھے بھی کر سکتے آگی بھی لاسکتے تو یہ اس میں یہ ڈینٹل کرتے ہیں اسٹھاٹک کے ساتھ آپ لوگ مل کے کرتے ہیں یہ ڈینٹل ہی کرتے ہیں ڈینٹسٹی میں ایک سپیشیلیٹی ہے اس کو میکزلی فیشل سرجری کہتے ہیں وہ پر اس کو کرتے ہیں اور جا کو آگے پیچھے کرنے سے کیا خدا ناقاستہ فیس ٹیڑھا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ پورا پلین ہوتا ہے ہم اس کو پورا پلین کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی دانت کو ہم سمجھ لے کہ اور بھی بگاڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو سیدھا لے آئیں گے جس طرح بھی ہے اگر وہ بری لگے جو بھی لگے ہم نے سیدھا لے کے آنا ہے اس کے بعد جب سیدھا ہوگے اس کی مطابق سرجری ہوگی اور کیا اس کے بعد آپ کے جو موگی موومنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے نہیں نہیں سب کچھ نہیں ہوتا اس طرح سب کچھ نارمل ہوتا ہے سب کچھ نارمل ہوتا ہے بس وہ پیچھے سیوہ ہڈی کو توڑ کے اس کے آگے پیچھے اچھا تو لوگوں کی ایسی خواہشات ہیں پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے لیکن آج کل ہو رہا ہے کافی آج کل ہو رہا ہے لیکن پہلے اتنا نہیں تھا آج کل کافی ہے آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں یا آپ پیشنٹس کو آہستہ آہستہ رازی کر رہے ہیں اس کے لئے اصل میں یہ کلینک میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے یہ آسپٹل سیٹ اپ چاہیے تو اس پر ایک باقیدہ بڑی سرجری ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں اوٹی چاہیے ہوتا ہے پورا ایک آپریشن ماحول چاہیے ہوتا ہے تو دوگ سب آج کل آپ کس قسم کی کیسیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں تو زیادہ تر کیسیز جو آتے ہیں اگر آپ گاؤن سائیٹ پہ جائیں تو ادھر تو زیادہ تر دان نکالنا ہے اگر آپ بڑے سیٹی پہ جائیں اسلامباد پہ گھر ادھر نکالنے کا کنسپ بہت کام ہے ادھر دان بچانا ہے اس پہ آر سیٹیز فیلنگز یہ چیزیں جاتا ہے بریسز کا ادھر بہت زیادہ کنسپ آج کل میں آپ کو بتا ہوں کہ میں نے کسی سیٹی میں اتنا نہیں دیکھا جتنا یہ بیگ سیٹیز میں نے میں نے اس پر ایک پروگرام کیا تو مجھے یہاں تک سننے ہو ملا کہ فیشن کا حصہ بن چکا ہے اور لوگ ڈیفرنٹ کلرز کے بریسز جو ہے وہ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھ کر جو ہے وہ لگا رہے ہیں جتنا نیا بچے آرہے ہیں سیونتھ، ایٹھ، نائن، ٹینتھ کے سٹوڈنٹس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کچھ ٹائم پہلے اگر آپ دیکھیں باہر کنٹریز میں تو یہ کنسیٹ بھی تھا کہ جو بریسز لگاتے تھے تو اس کو بڑا امیر سمجھا داتا تھا کچھ لوگ اس کی لیے بھی لگاتے تھے اور کچھ لوگ سونے کے بریسز بھی استعمال کرتے تھے لیکن آج کل وہ ایس اچھ یوز نہیں ہوئی آج کل لوگ زیادہ وہ ہی چاہتے جو نظر نہ ہے بریسز کے بھی ایج ہوتی ہے کہ ارلی ایج میں لگوائیں تو افیکٹیو ہوتا ہے ارلی ایج بہت زیادہ بہت دست ہے لیکن ایج لیمٹ کوئی اس طرح نہیں ہے چاہے آپ چالیس سال کے عمر میں لگوائیں تو جی بلکل میرے پیشن ہوتی تھی میرے خاند میں سکسٹیز اراؤن ڈیس طرح کچھ اوکے اور دانت سلامت ہے یہی سرپرائزنگ بات ہے ہاں جی سلامت ہے حالانکہ میں اس ایج میں لوگو کہتا ہوں کہ دانت موہ میں ہے تو کافی ہے حسن راکس اب جب ہم لوگ تیتھ وائٹنگ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے آج کل چیزیں ایسے آ رہی ہیں ایک تو لیزر کا کونسپٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مارکل بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے وائٹننگ کے تو وہ کیا کوئی صحت مند ہے یا فائدہ مند ہے دیکھو ہم ازای ڈاکٹر وہ چیز ریکمینڈ کرتے ہیں ہمیشہ جو ہمیں پڑھایا جا تو جس کی سائیڈ ایفیکٹس اور روک ہمیں پتا ہو جس طرح آج کل آتا ہے چارکول چارکول آتا ہے لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ آج کل اس پہ اتنا ریسرچ وغیرہ لیکن تو پھر ڈاکٹس سب وہ کیا وقتی طور پر صرف افیکٹیو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں آپ کے ٹھیکٹس کے وقتی طور پر دانت سفید ہو جائیں گے لیکن اس کی پھر نقصانات ایک تو آپ کا اپر لیئر ستوڑا صدیق ہو جاتا ہے وہ اس میں گرنینز ہوتے ہیں چارکول جو ہوتا ہے ایک یہ ہو کہ دوسرا جب آپ کا اپر لیئر چلا چاہیے تو آپ کو دانتوں میں کیرہ لگنا بھی آسان ہو جاتا ہے گمز آپ کے خراب کر دیتے ہیں اور وہ اتنا وائٹ بھی نہیں کرتا تو آپ نے دوبارہ کر لگا اچھا جس نے ایک دفعہ انسٹرال کروا لیا ہے یہ اس کے اوپر لازمین ہے کہ اس نے نیکس ٹائم بھی کروانے ہیں زیادی بات ہے نیچے والا دان تو تباہ ہو جائے گا جب اس کے اوپر ایک کور آ گیا تھا وینیر سے اتنا کٹنگ نہیں ہوتی مضبوط ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم چلتا ہے کیونکہ وہ دانت کو فکس ہوتا ہے لیکن اس کی ریکٹنگ زیادہ ہوتی ہے دانت کو ارد گرد ہم کٹتے ہیں اگر آپ زرکونیا کی دیکھیں اب ہم اس سے ہٹ کے اگر صرف اور صرف یہ بات کر لیں کہ کسی نے اپنے یہ نیچرل ٹیتھ رہیں انہی کو خوبصورت بنانا ہے اور انہی کو اچھا کرنا ہے انہی کو پولش رکھنا ہے انہی کی سکرنگ کروا کے وائٹ ٹیتھ وائٹننگ کروا کے انہی کو اچھا رکھنا ہے تو یہ کیا زیادہ مشکل کام ہے نہیں اتنا مشکل نہیں دیکھو میں آپ کو چیز ڈیفرنشیٹ کروں ایک ہوتا ہے کلین رکھنا دانت کو ایک ہوتا ہے وائٹ رکھنا اگر آپ نے صرف کلین رکھنا ہے تو سکیلنگ اور پولشنگ آج کار گورنمنٹ ہسپیٹر سے لے کر پرائیویٹ کلینک ہر جگہ پر تحقیل کرنا ہے تو اس پر اپنے خرچانی آتا ہے اگر آپ نے وائٹننگ پہ جانا ہے تو پھر آپ کے پاس تریسٹ وہ ہے یہ آپ نے بلیچین کرنا ہے اس کو وائٹنگ دیا وینیرز یا کراؤں تین تینوں میں سے ایک لیں یہ پھر ایکسپنسیو ہے بہت اچھا لگا بات کر کے بریک شامل کریں گے باپس آئیں گے اور کنٹینو کریں گے پروگرام کو ایک نیا گیس ٹیک اور ٹاپک ہمارے ساتھ رہے موسیقی موسیقی کی بات کسی موقع پر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے موسیقی کے بغیر زائر ہے آپ کی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ دھوری رہتی ہے موسیقی کے بہت سارے یونراز ہیں اور جب آپ غزل گائیکی کی بات کرتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے نام ایسا خوبصورت ٹیلنٹ ایسے یرے پاکستان میں موجود رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی موجود ہیں نوجوان غزل غائق جناب احسان اکیل صاحب اسلام علیکم احسان صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کے لئے خیریت سے آپ طبیعت بہت بہت عید مبارک آپ کو آپ کو بہت عید مبارک سلامت رہیں تو ماشاءاللہ سے گھرانے کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت طریقے سے جو ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں اور جو آپ کے اوپر استاد کی حصیت رکھتے تھے آپ کے والد صاحب اس کے علاوہ استاد غلام علی خان صاحب تو یہ ایک بھاری پن بھی نہیں ہوتا ایک خاندان کی لیگیسی کو برقرار رکھنا اور اس کے نام کو لے کر چلنا بڑا اچھا آپ نے ایک question کیا ہے یہ ایک advantage بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے تو advantage یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اچھا کریں گے تو لوگ آپ کو بہت زیادہ اس کا response دیں گے تو ذمہ داری اس حوالے سے ہے کہ پھر آپ سے expectation سے آنے گنجائش نہیں ہے expectation بڑھ جاتی ہیں احسان سب باتیں تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر ہم پہلے کچھ سن لیں ہم مطلب شدد سے آپ کی آواز سننے کے متضر ہیں میں آپ کو غزلز ہی زیادہ اور اپنے استاد جی میرے انکل بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں ideal بھی ہیں ابو جی کے بعد انہی سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملا استاد غلام علی صاحب پوری دنیا میں پڑے نام میں سے پاکستان کا جھنڈا بہت جگہوں پر جی بلکل احسے ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تانورسی کے ساتھ سلامت کے تو غزل سے موسیقی 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 نات کا وطرانوں کا اس میں پھر پرائزز بھی وین کیے کافی دو پر شوق ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوتا رہا۔ لیکن ہماری سٹڈی کے دوران ابو نے پھر تھوڑا سٹک کیا ہوا تھا کہ پہلے 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 دانبارا تو پہلے پہلے دانبارا اتنا زیادہ موقع ملا لیکن اس کے بعد پھر اب ابو نے پھر اور ملی آپ نے پہلے والد صاحب سے ہی سیکھا ڈی گی اپنے والد صاحب تو میرے ایڈیل شروع سے وہ تھے تو پھر ان سے بھی موقع ملاش اور میں چاہوں گا کہ آخر میں ہم لوگ جو ہے وہ کلوز کرنے لگے ہیں تو ایک اور غزل جو ہے وہ آپ کی طرف سے اگر ہو جائے اور بلکہ غزل کے ساتھ اپنے ناظرین کو چھوڑے جائیں گے مجھے سلمہ کو صبح پاکستان کی پل ٹیم کو دیجئے انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اید انجوائے کریں جائیں دعوتوں پہ اور انوائٹ کریں لوگوں کو دعوتوں پہ اور یہی پیار محبت کا سلسلہ چلتا رہے ہیں جی آسان بے مکہ تیرا سجری صدی رہے ہیں 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 موسیقی